جہرام مہتو نے آخر کیوں انتیم سمیہ میں سرسن بسرا کی بیٹھک میں نل جانے کا فیصلہ کیا کیا اس کے لیے کندری مہا سم ملن جو ہوا اور اس میں جو سحمتی بنی اس کے ادھار پر یہ تیہ ہوا کیا جہرام مہتو چاہتے تھے کی سرسن بسرا کی بیٹھک میں جائیں کیونکہ انہوں نے نہ صرف رانچی کی پریس بارتہ میں میڈیا سے بات چیت میں یا کہا تھا کہ وہ گروہ کے سمان ہیں اور انہوں نے یادی اس طرح کی تیسرے مورچے یا تھرڈ فرنٹ کو لے کر کوئی بیٹھک بلائی ہے تو اس میں وہ سامل ہوں گے ان کے پرتنی دی کوئی بھی سامل ہوں گے دیویندرناتھ مہتو یادی رہتے رانچی میں تو وہ سامل ہوتے تو کیا کندریے مہا ساملن جو ہوا دنواد کے ٹاؤن ہال میں اٹھائیس چلائی کو تو اس کے ادھار پر ساملن کے نتاؤں نے وریے نتاؤں نے کور کمیٹی کے بریشت نتاؤں نے یہ حیصلہ سنایا اور بتایا جے رام ہتو کی آپ نے جو پروب میں کہا تھا پریس وارتہ میں کہا تھا کیا وہ غلط تھا اور سروہ نمتی سے یہ نرنے لینا چاہیے ایرائی سماری بنانی چاہیے کی نہیں میں جو ہے اکیلے چناؤں لڑا جائے اور اس کے بعد جو ہے کسی کے ساتھ کوئی تالمیل پری پول نہیں ہو کسی کے ساتھ کوئی چناؤں کے پہلے چناؤں بھی گٹوندن نہیں ہو اور بعد میں جو کچھ ہو پوسٹ لائنس جو کچھ بھی ہو وہ بعد میں دیکھا جائے گا جب کتنی سنکھیات ہی ہے اس کے ادھار پر تے ہوگا تو کیا یہ جرام مہتو پر کندریے سمیلن میں یہ سب تے کیا گیا مہا سمیلن کے نتاؤں نے یہ ان پر دعاو بنایا جرام مہتو پر اور اس کے ادھار پر جرام مہتو یہ اپنے ہی پروب میں کہی گئی بات سے پلٹی کھائے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ سے کوئی اس طرح کا گٹوندن کسی بھی دل کے ساتھ نہیں ہوگا اور ہم لوگ اکیلے ہی چناؤں میں جائیں گے دراصل کور کمیٹی یا مہتو سمیلن کے جتنے بھی بڑی پردادکاری اور جو ورشت پردادکاری ہوں گے انہیں ایسا لگتا ہوگا کہ یدی اس طرح کے کوئی بھی پرستاب باہر سے آتے ہیں تیسرے مرچے کے لیے آتے ہیں تیسرے مرچے کے نام پر آتے ہیں تو جو نیتا اس طرح کی پہل کر رہے ہیں کہیں ان کی اپنی کوئی ہیڈن ایجنڈا یا اپنی کوئی چھپی ہو مہتوکانچہ تو نہیں ہے اور اس کی ادھار پر یہ ہے جو ہے وہ تیہ کیا گیا کیونکہ جس طرح سے پچھلے دو ڈھائی سال سے جیوی کے ایس ایس اور جھارکھنڈ لوگتانتری کرانتی کاری مرچہ کے سدس اور جو بھی سپورٹر ہیں وہ جمینی اسطر پر سنگھرز کر رہے ہیں اور انہیں ایسا لگا ہوگا کہ جو صرف نام اور پیڈ دھاری پارٹی ہیں جیسے جھارکھنڈ پیپلز پارٹی بھی جو ہے سورسن بسرا کا تو پچھلے کئی چناؤں میں آخر ان کی کیا بھومکہ رہی ہے چناؤں میں جیتنے میں خاص کر تو اس طرح سے ان کا جنادھار تو بڑھا نہیں لیکن وہ صرف جو ہے راجنیتی کے نام پر راجنیتی کر رہے ہیں انہوں نے اب تک جھارکھنڈ کے گٹھن کے چوبیس سال میں لگ بھگ ایسا کوئی کام کیا کیا جس سے ان کا جنادھار بڑھتا صرف یہ کہنے بھر سے کہ ہم اندولنکاری ہیں جھارکھنڈ کے اندولنکاری ہیں اور اس میں ہماری بہت ہی ایک جروری ایک مہتو پرن بھومکہ رہی ہے اور اس کے ادھار پر جنادھار بڑھے گا جھارکھنڈ جیسے راج میں جہاں آج بھی اتنی ہی تمام مسکلے ہیں اور پریوارباد کی راجنیتی ایک دم سطح پر حاوی ہے ٹھیک ہے کہ بھاجپا سترہ سال سطح میں رہی ہے اور جھامووں کو بھی لگ بھگ ست آٹھ سال ساسن کا موقع ملا ہے لیکن پریوارباد تو آخر رہا ہی اور سات آٹھ سال بھی پریوارباد کی راجنیتی میں تو کم نہیں ہوتے ہیں جس طرح سے بھاجپا کے لیے سترہ سال کا ساسن ملا تو سترہ سال میں وہ مدے جو آج جرام مہتو اٹھا رہے ہیں اور اس کے ادھار پر انہوں نے اپنا جنادھار بڑھایا ہے تو اس کو اور اس جنادھار کو کس ادھار پر وہ دوسری پارٹی یا دوسرے دل یا دوسرے سنگٹھن کو شفٹ کر دیں گے کیونکہ اتنا کچھ کرنے میں جو سنگھرز خون پسینہ جرام مہتو کے سمرت کو یا جیوی کیس اس کے سمرت کو کو لگا تو آخر اس طرح سے جو نچلے استر کے سدس ہیں کار کرتا ہیں پدا دکاری ہیں تو ان کی بھی بات کہیں نہ کہیں اس سمیلن میں آئی ہوگی اور اس کے ادھار پر یہ تیہ کیا گیا ہوگا کیونکہ جس طرح سے جرام مہتو نے جب یہ کہا تھا تو یہ قیاس لگایا جا رہے تھے کہ سمبھتہ سور سن بسرا جو ہے کہیں نہ کہیں تیسرے فرنٹ کو لیڈ کریں گے اور اس میں جو ہے جرام مہتو ایک سیکنڈ یا تھرڈ لیکن یہ تو کہیں سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جب جبکیس کے تمام نیتہ بار بار اس بات کو کہہ رہے تھے کہ کسی بھی گٹ بندھر میں جانے سے پہلے ان کی پرب سرط ہوگی کہ جرام مہتو وہاں اس فرنٹ کو لیڈ کریں گے تو سور سن بسرا کے ساتھ تو ایسے بھی کسی فرنٹ کی بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے کیونکہ کیا جرام مہتو کو سور سن بسرا کسی روپ میں اپنے رہتے بھر میں لیڈ کرنے کہ ان کی جو جو بھی مانگ ہے اس کو سوکار کریں گے تو جرام مہتو پر جو کندریے مہا سمیلن کی بیٹھک ہوئی اور اس میں تمام جتنے بھی جو پدادھی کاری ہوں گے سب کی ایسا محق رائے ہوگی رائے سماری ہوگی کہ نہیں جرام مہتو کو اس فیصلے کو پلٹنا ہوگا اور اکیلے چناؤ لرنے کی جو پہلے ان کی جو بات تھی اسی پر عمل کرنا ہوگا اور انتتو گتو جرام مہتو کو یہ بات ماننی ہوگی اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تو اپنی پچھلے کچھ دن پہلے کہی گئی بات کو جرام مہتو اس طرح سے ترنت خارج نہیں کرتے اور پھر جو ہے نئے سیرے سے سنکیت یا دیشہ نردیس نہیں دیتے اپنے سپورٹ رو اور کار کرتاؤں کو تو کہا جا سکتا ہے کہ سرسن بسرا سے تو خیر اب کوئی بات چیت آگے نہیں ہوگی اور سب سے ادھیک جو دیکھا گیا کہ جو بھی سرسن بسرا کے بیٹھک میں آنے والے لوگ ان میں سے تمام کے پاس ایسا کوئی جنادھار نہیں ہے کہ اس میں جرام مہتو کہیں نہ کہیں خوص ہو کر کے یا پھر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اس میں جاتے اور اس میں سب سے جو سنگٹنوں میں سب سے جو ادھیک جنادھار ہے وہ جرام مہتو کا ہی ہے اور اس میں سب سے ادھیک جو پاور بھی ہے جو سکتی بھی ہے وہ جرام مہتو کے ساتھ ہے تو اس کو وہ کسی روپ میں دوسرے تو چاہ رہے تھے کہ اس کو بھونا کر کے وہ اپنی دال گلا لیں اور وہ اپنی جو ان کی چھپی ہوئی جو بھی اچھا ہو اس کی پورتی کر لیں لیکن سمائے رہتے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اندری مہا سمیلن جیوکی ایسیس کے تمام نتاؤں نے اس کو سمجھا اور اس کے بعد جو ہے جرام حتوں پر اس کو اس دسا نردیس کو یا جو فیصلہ لیا اس کو تھوپا یا ان کو کہا کہ اس کو اسی روپ میں مانا جائے کہ آگے کوئی گھٹ بندھن نہیں ہوگا اور جرام حتوں نے بھی اسی طرح سے جلد باجی کی اور میڈیا میں یہ حصاف کر دیا کہ اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہے کیونکہ ایک اندریہ ادھاکش کا معنی مطلب ہوتا ہے اور دو دن اور چار دن پہلے اگر وہ میڈیا سے کہہ رہے ہیں اور بار بار سوسل میڈیا میں اپنی بات کو رکھ رہے ہیں کہ کوئی نے کوئی رانچی کا پردنی دھی اس میں جائیں گے دیویندرنات مہتو ہوتے تو وہ خود جاتے ابھی چونکہ انہیں جولائی کی جو جو ریلی یا بھی پردرسن یا سی ایم کے آواز کا جو گھراب ہوا اس میں وہ جکمی ہو گئے اس لیے وہ نہیں جا پا رہے ہیں تو اگر وہ رہتے دیویندرنات مہتو تو خود جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ من بنا چکے تھے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ دوسرے نتاؤں سے جو سور سن بسرا کی بات چیت ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ جرام مہتو کو جو ہے وہ پرمکتا دی جایا اور اس کے ادھار پر یہ بھی سچ ہے کہ سور سن بسرا نے سب سے اوپر جو ہے سوچی میں سلس انگٹنوں کی سوچی میں سب سے اوپر نام جرام مہتو کا ہی رکھا تھا تو جرام مہتو کے سب سے اوپر نام ہونے کے واوجود جو ہے سور سن بسرا کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ جو بھی سنگٹن لگ بک پندرہ سول آ رہے ہیں اس میں سب سے ادھر جنادھار والے جرام مہتو ہیں اس لیے ان کو کہیں سے بھی نراج نہیں کیا جائے اور اسی لیے بیٹک بلائی گئی اور اس میں یہ لگ رہا تھا کہ جرام مہتو کہ کوئی نہ کوئی پرتنی دی جائیں گے لیکن انت میں جس طرح سے کندریہ مہا سمیلن میں یہ تیہ ہوا اور تیہ ہو گیا کہ اب چناؤ کے پہلے تک جو ہے وہ جب کی ایس اپ اپنے ہی بلبوتے جو ہے وہ میدان میں جائے گا اور جھرکھنڈ لوگ تانتری کرانتی کاری مورچہ کے جو بھی کار کرتا جو بھی سپورٹر ہیں وہ اپنے بلبوتے ہی جو چناؤ کی تیاری کریں گے اور جمینی استر پر تیاری کریں گے بوتھ استر پر تیاری کریں گے اور کسی کے ساتھ کوئی گٹ وندھن میں نہیں جائیں گے تو اسے تو اب ایک طرح سے یہ اچھی بھی بات ہے اور صوب سنکت بھی ہے جب کی ایس ایس کے لیے کہ یہاں پر کم سے کم کوئی منمانی کندریہ دھرچ کی چلے گی ایسا تو پھلال ہوتا ہوا پرتیت نہیں دکھ رہا ہے اور جیرام مہتو کی بھی اچھائی کہیں نہ کہیں اس روح پر کہی جائے گی کہ انہوں نے کندریہ مہاستر ملن کے نتاؤں کی بات یا وہاں جو اٹھی ہوئی جو بھی بات ہوئی اس کو انہوں نے سبکار کیا اور میڈیا سے اپنی منرائے دم صاف طور پر پسٹ کر دی کہ نہیں اس طرح کے کوئی بات چیت نہیں ہے جو بھی گلت فہمی کچھ دن تک رہی جانے اور نہ جانے کو لے کر سورسن بسرا کے میٹنگ میں وہ اقدم سے ختم ہو گئی اور اس کے بعد پھر نئے سیرے سے بیمار سے شروع ہوا تو سورسن بسرا کیا جو جیرام مہتو کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی یا ان کے کسی پرتنیدی کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی اس کے ادھار پر انہیں نے بیٹک کا ایجنڈا تو تیار کیا لیکن کچھ بات لیک بھی ہوئی جس کو لے کر بھی کچھ کہا سنا جا رہا ہے سوسیل میڈیا میں ایسی بات آ رہی ہے اور اگر ایسی بات لیک ہوئی تو لیک کرنے کی ضرورت سورسن بسرا کو کیوں پر کیونکہ کیا اس لیے کی ان کو ایسا لگا کہ اگر جیرام مہتو آتے ہیں تو سہد ان کا جو بھی مقصد ہو کیا اس کی پرتی ہوگا تھرٹ فرنٹ ان کا مجبوط ہوگا اب چاہے جو کچھ بھی ہو جیرام مہتو کے بینا تو سورسن بسرا کا تھرٹ فرنٹ کا کیا ہوگا تو جو ہونا ہو ہوگا ہی لیکن جیرام مہتو پر بھی کہیں نہ کہیں اب ایک لگام کندریے مہا سم ملن کے نتاؤں کے دورہ جو جو کچھ بھی کس روپ میں لگا رکھ تھام جو ہوا تو اسے آگے آگے آنے والے سمیہ میں جیرام مہتو بھی اب اپنے دیے جانے والے بیان میں کہیں نہ کہیں سترک ہوں گے اور جلدواجی نہیں کریں گے اور بھوش میں ایسے کوئی بیان دے کر پھر اس پر سے پلٹیں گے نہیں کیا تو پرائیہ ایسا بھی ان کے کار کرتا سپورٹر کو ایسی امید ان سے ہونی ہی چاہیے جوہار نمسکار